اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں ہوں سانا اور آج میں آپ کو اسے کھاؤں گی بہت ہی امیزنگ سپر سافٹ کریکی این فج براؤنی کی ریسپی بہت ہی امیزنگ ریسپی ہے فول پروف ریسپی ہے اسے ایک دفعہ بنائیں گے کھائیں گے نہ تو آپ کو مزا آ جائے گا تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے آدھا کپ میدہ یعنی کہ آر پرپس فلار اور اس میں مر آ رہی ہوں ون تھرڈ کپ میں نے لیا ہے کوکا پاوڈر اور پھر میں اس میں ڈالوں گی دو سے تین پنچ میں لیا ہے سالٹ سالٹ کو اس کے پمات کی جگہ اسے بہت ہی فلیور انہانس ہو کے آگا یہ ساری چیزوں کو بیلنس کر دے گا اب ہم اسے کسی بھی چلنے کے مدد سے اچھے طریقے سے چھان لیں گے تاکہ اس میں جتنے بھی لنپس ہیں نہ وہ نہ رہے کوکا پاوڈر میں بہت سے لنپس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر اس کو مکسنگ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوتا اس لئے ہمیں چھانا ضروری ہے یہ سٹپ کرنا بہت ضروری ہے اس میں جتنے بھی لنپس ہوں گے سپیچولا کی مدد سے یا پھر ہاتھ کی مدد سے آپ اسے توڑ کے اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب میں اسے ہینڈ ویسک کے ساتھ ایک دفعہ مکس کر رہی ہوں تاکہ سارا فلاور جو ہے کوکا پوڈر کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اب ہم اسے رکھیں گے سائٹ پہ اور ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر باول میں میں لیا ہے دو انڈے یہ روم ٹیمپریچر پر میں نے انڈے لیا ہے فریج والے انڈے یوز مت کیجے گا اب اس میں اٹھ کریں گے ون کپ شگر میں پاس یہ جو چینی ہے وہ بھریک والی ہے اس لئے میں اس کو ایسے یہ اٹھ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس موٹی چینی ہے تو اس کو آپ جو ایک دفعہ اس کا پاوڈر بنا لی جگہ آپ اسے ویسے یوز مت کیجے گا اب میں اسے جو بیٹر کے مدد سے بیٹ کر لوں گی ایک سے دو منٹ تک تاکہ جو چینی ہے وہ انڈوں میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور اسے ایک سے دو منٹ تک ہم بیٹ کریں گے اسے زیادہ بیٹ نہیں کرنا اس کا کلر چینج ہوا تھوڑا سا فلفی ہوا تو اب ہم اس میں ڈالیں گے نیکسٹ انگیڈینٹ اب اس میں جائے گا آدھا کا پوائل آپ چاہیں تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں میں آئل یوز کر رہی ہوں آدھا کا پوائل ڈالا اور مزید ہم اسے ایک سے دو منٹ تک بیٹ کریں گے اسے اوفر بیٹ نہیں کریں گے ایک سے دو منٹ تک ہم اسے بیٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں باقی کے انگریڈنٹس آٹ کریں گے تو یہاں پر اب میں آٹ کری ہوں کافی مکچر میں نے لیا ہے ون ٹی سپون کافی اور اس کے ون ٹی بل سپون میں نے دودھ میں مکس کیا اور اس میں آٹ کیا ہے اگر آپ کو کافی کا فلیور پسند نہیں ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں پھر اس میں جائے گا وینیلا ایسنس میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون پھر ہی جائے گا اس میں ہاف کپ میں نے لیا ہے نوٹیلا آپ چاہیں تو میلٹنگ کوئی بھی چوکلیٹ جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ آپ ڈال لیں اور میرے پاس نوٹیلا تھا تو میں نے وہ ڈالا ہے اور اچھے طریقے سے اب ہم اسے مکس کریں گے اب ہم بیٹر کا مکس جو ہے نا یوز نہیں کریں گے اسے ہم سپیچولا کی مدد سے مکس کریں گے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا میدہ کا آٹ کرتے جائیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے تاکہ اس میں کوئی لمپ نہیں بنے اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی اگر آپ کو کیکی براؤنی چاہیے تو آپ وہ فلاور میں آل ریڈی مکس کر کے رکھیں گے ون ٹی سپون کے قریب آپ نے ڈالا ہے اس میں بیکنگ پاوڈر تو وہ آپ کی کیکی براؤنی بن جائے گی اگر آپ کو فجی چاہیے تو آپ سکپ کر دیں چونکہ مجھے فجی چاہیے تھی تو اس لئے میں نے اس میں بیکنگ پاوڈر ایڈ نہیں کیا تھا تو یہ ہماری فجی براؤنی بن جائے گی اب اس میں ہم باقی گیا میدہ آٹ کریں گے اچھا طریقے سے ہامی سے مکس کریں گے اور پھر ہمارا یہ جوہانا مکسر بن کے ریڈی ہو جائے گا اور آون کے میں نے آلیڈی پری ہیٹ کر کے رکھا تھا ون پیپٹی ڈگری پہ اور اگر آپ بیتاوڈ ٹوپن بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ پتیلے کو فائیو منٹ کے لئے پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھیں گے اس میں سٹین رکھیں اور مول جو جس میں آپ نے مکسر ڈال کے رکھا ہے تو وہ آپ مولٹ رکھیں اور اسے ٹونٹی فائیو تو تھرٹی منٹ کے لئے آپ اسے بیک کر لیں لو ٹو میڈیم فلم پہ تو اس طرح آپ ویڈاؤٹ آون بھی براؤنیز بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں میک شور کیجئے گا کہ جب آپ اسے پتیلے پہ بیک کریں گے تو آپ کو بار بار دکن ہڈا کے اس کا دیکھنا نہیں ہے تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں بیکنگ ڈیش میں نے لی ہے ایٹ بائی ایٹ انچز کی اب میں نے اسے گریش کر لیا پاشمنٹ پیپر لگایا اسے بھی گریش کر لیا سارا جو مکسٹر ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے ایک سے دو بار ٹیپ کریں گے تاکہ اس کے سارے ببل جو ہے نا وہ نکل جائے اب اسے بیک کرنے کے لئے رکھیں گے ون پیفٹی ڈگریز پہ ٹونٹی فائیو تو تھرٹی منٹ کے لئے تھرٹی منٹ میں ہماری براؤنیز بن کے رڈی تھی اور یہ آپ اس کا لک دیکھیں کتنی امیزنگ بن کے رڈی ہوئی تھی اس کے فلیکس دیکھیں اس کا ٹاپ کتنا شائنی اور فلیکی ہے بہت ہی امیزنگ یہ بن کے رڈی ہوئی تھی تو اب ہم اسے کٹ کریں گے میک شور کیجئے گا کہ آپ اسے پہلے تھنڈا ہونے دیں پھر آپ اسے کٹ کیجئے گا سکریر شیپ میں میں اس کو کاٹ رہی ہوں اور یہ بہت ہی امیزنگ بن کے تیار ہوئی تھی تو یہ آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھیں کتنی فجی بن کے تیار ہوئی تھی تو امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے مزید اور بھی مزیدار قسم کی ریسپیز لے کر آتی رہوں مجھے آپ کے خوبصورت کمنٹس کے انتظار رہے گا ملتی ہوں نیکسٹ ریسپی میں انٹل اللہ حافظ با بائی